بارش کی برستی بھوندھوں نے جب دستک دی دروازے پر محسوس ہوا تم آئے ہو احساس تمہارے جیسا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز بارش ہوئی تھی تو یہاں پر بہت ہی زبردست محول ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا کیا محول ہیں روٹین ہے تو آج جو دھوند ہے نا بلکل نہیں ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے دھوند ختم ہو گئی ہے تو سردی ابھی جو ہے ابھی ٹھڑی ٹھڑی ہوا چل رہی ہے بہت ہی پیارا موسم بنا ہوئے تو پیچھے بچے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ سامنے کھیل کود رہے ہیں اور ادھر ہی آ رہے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ در جا رہے ہیں کیا کرنے سردی کے موسم میں تو یہ دیسنبر کی جو لاسٹ والی بارش تھی تو ابھی دیسنبر ختم ہونے والا ہے بالکل خلال اوزی کتا ہے بھی ہو جناب کپڑے سپڑے نہیں بھی آگے رکھے ہیں آپ لاہور لانگے میں کیلے گن لاہور کیا کرنگے مہا جو پرینٹ رہے ہیں ماما جیس دس دی کے پاس یہ جا رہے تھے وہ لاہور چلا گیا ہے فنگر پرینٹ دینے وہ جا رہے سعودی آربیہ ماشاء اللہ روزی کرنے جا رہا ہے وہ وہ تو کل گیا تھا بھئی کا نہیں ہے آپ سینجل تو کل گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا یہاں سے تقریبا تقریبا 700 کلومیٹر دور ہے لاہور تو وہاں پر وہ رات شیعت ادھری رہے گیا ہوگا تو آگے کا جو بھی شیئر کرتے ہیں دیکھیں بچے سچے کھیل رہے ہیں بہت ہی پیارا محول ہے سردی جو بھی کچھ تھام گئی ہے کیونکہ جو دھوند تھی دھوند اس کی وجہ سے بہت زیادہ سردی پڑھتے تھے آپ سردی تھوڑی کام ہو گئی ہے بارش کی وجہ سے تھنڈی تھنڈی ہوا تو چل رہی ہے لیکن یہ بہتے رہے موسیقی ماشاءاللہ جی چاچا جی کو جو ہے سردی لگی ہوئی ہے لیکن پھر بھی جو گھر نیس ہوئے وہ آگے باہر بس انجوائے کرنے اور موسم بھی انجوائے کا ہے نا یہ سردی کا موسم ہوتا بھی انجوائے چاچا جی کیا حال چالن ٹھیک ہے تبیہ سیا ٹھیک ہے پھر ٹوڑ دو ہونہاں آئے گی نو دردے بیٹھے ویڈیو کلو موسیقی یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ پکی روڈ ہے اس پر دیکھیں یہ پانی کھڑا ہوا ہے جو سلپنگ بھی بنی ہوئی ہے اس کے علاوہ یہ ہمارے گھر کو جو جاتی ہے یہ روڈ ہے یہ چھوٹی روڈ جو انٹو سے بنائی جاتی ہے تو اس میں جو سلپنگ بگرہ بلکل نہیں بنی ہوئی تو اس میں دیکھیں یہ ساری جو سلپنگ بنی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ بچوں کے پاؤں بھی دیکھیں اس جگہ پر کھل کھل کے کیا حالت ہوگی ہے بچے تو اس طرح ہوتے کہ سردی ہو چاہے گرمی ہو جب بارش آیا بچے کھلنے کے لیے لازم نکلتے ہیں باہر یہ پکی بات ہے یہ دیکھیں بارش کی برستی بھوندھوں نے جب دستک دی دروازے پر محسوس ہوا تم آئے ہو احساس تمہارے جیسا تھا تو آگے دیکھیں وہاں پر جو ہے بچے کرکٹ کھل رہے ہیں اس موسم میں بھی یار میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بچے جو ہے گھار پر نہیں بیٹھنے والے ہیں چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو جو بھی ہونا انہوں نے بس کھلنا ہے اور کھلنا ہے اور جب بارش کا موسم ہوتا ہے نا تو ان کو جائے سکول سے بھی بہانہ مل جاتا ہے کہ یار ہم کیسے جائیں سکول تو اس بہانے کی وجہ سے یہ کھیل کود لیتے ہیں اور یہ ابھی سردی ہے نا تھوڑا یہ کم ہے اگر گرمی ہوتی تو وہ دیکھیں سلپنگ کر رہے ہوتے ہیں کیا کیا محول ہوتا ہے تو وہ دیکھیں وہ سامنے جو ہے نا وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں وہ آگے جا کر بھی ان کا بھی شیئر کرتا ہوں میں جب یہ پلیئر چیک کریں ماشاءاللہ کتنے پیارے پیارے پلیئر ہیں اس موسم میں کھیلنے کا اپنا مزہ ہوتا ہے جب ہم چھوٹے بچے ہوتے تھے تب ہم کھیل دیتے نہیں ہوئے لیکن بات چوان ختم ہو گئی ہیں سب کے کھیل قودنے کے ساتھ دو دن چلے گا ہے فرج مکر سے بہت نے پڑھا ہے یہ ساعت افریدی ہے اس کی شکل ہوتی ہے بھرے خبھائیں اور آئیーン تو آئے آہوڑ پش lange لیکن اگجب اس سالہ برکر لسٹ بال ہمی اندبار بس وہ بھی میس ہو گئی ہوا ماشااللہ بہت ہی پیارا بھی تھا ہمارے گاؤں کا تو بارشتہ اس ساتھی جو ابھی اس جگہ پر دیکھیں یہ کی کر رہے اس پر یہ پانی دیکھیں کھڑا ہوا ہے ابھی تو یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید ہے آپ سب دوستوں کو یہ میری ویڈیو پسندے ہوگی اگر ویڈیو پسندے یہ چینل کو جانا سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو ملتے ہیں نیکس کسی خوبصورہ سی ویڈیو میں تب تک لیمی دے جانت بہت سارا پیار اللہ حافظ